آج ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کے بارے میں سیکھیں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ آتے ہیں اور اس میں ٹائم کا ذکر ہوتے ہیں جیسے وہ دو سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا ہم پانچ منٹ سے اردو بول رہے تھے وہ کل رات سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جملوں کے لاشٹ میں کیا رہ رہا تھا رہے تھے رہی تھی وغیرہ لیکن ان جملوں میں ٹائم کا ذکر ہے دو سال سے دوسرے جملے میں پانچ منٹ سے تیسرے سنٹینس میں کل رات سے ٹھیک ہے اب آپ کو پہچان کا پتا چلا اور یہ بھی پتا چلا کہ اس جملے میں وقت کا ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹینس میں وقت کا ذکر ہوتا ہے ٹینس کا نام کیا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینس ٹینس اب اس کے ہیلپنگ ورپس کی طرف چلتے ہیں اب ہیلپنگ ورپس کو میں نے بڑے آسان انداز میں لکھتی ہے ہیڈ بین ہے اور یہ ایکٹیوائس میں ہوتا ہے فرسٹ فارم کے ساتھ آئی ان جی کا اضافہ ہو جائے گا اس کا پیسیوائس نہیں بنتا اس لیے میں نے لکھ دیا ہے نو پیسیوائس اب اس میں بھی سنس اور فار کا استعمال ہوگا سنس کا مطلب اس ٹینس میں سے کا لیا جائے گا ٹھیک ہے صبح سے کل سے فار کا مطلب بھی ہے سے لیا جائے گا اب سنٹینسز کی طرف آتے ہیں وہ دو سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا ہی ہیڈ بین لیونگ ان ڈیٹ ہاؤس فر ٹو یئرز آپ کو پہلی میں بتا چکا ہوں کہ سنس کہاں تھے اس فار کہاں تھے تو اب یہاں پر جو نفار آئے گا دو دن چار دن پائیں دن دس سال تو ان کے ساتھ فار آتے ہیں ٹھیک ہے پیریڈ آف ٹائم ہے اور پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سوپ سے شام سے جنوری سے منگل سے کل رات سے ان کے ساتھ سنس آتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہم پانچ منٹ سے اردو بول رہے تھے وہ کل رات سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اب اس میں مقررہ مدت نہیں ہے اس لیے سنس آئے ہے ٹھیک ہے وقت کی طرف صرف اشارہ ہے ایسے طرح سے اور بھی پاس پرفیکٹ کنٹینیوز کے سنٹنسز کیسے بنتے ہیں وہ دس دن سے ٹی وی دیکھ رہے تھے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے میں سب سے ورزش کر رہا تھا مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ٹینس سمجھ میں آگیا ہوگا اگر یہ ٹینس آپ کو سمجھ میں آگیا ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب میں چونکہ یہ شروعات ہے اس لیے میں زیادہ تر لوگوں کو ان کے واتس ایپ چینل پہ بھی یہ میں لنک شیئر کر دیتا ہوں آگے جا کے میرے لیے پاسیبل نہیں رہے گا اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرا یہ آسان انداز میں سکھانا پسند کرتے ہیں تو ان ویڈیوز کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ٹھیک ہے بار بار یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میں آپ کے ویڈیوز پہ یہ ویڈیوز شیئر نہ کرسکوں بہت شکریہ